بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو اشیوز کے اوپر بات کروں گا ایک تو دی جی آئیس آئی کی جو نئے دی جی آئیس آئی کل اپنا عوضے کے اوپر آ جائیں گے اور اس کے مطلق بات کروں گا کہ پھر آئیس آئی کا کیا رول رہا آئیس آئی کا کس قسم کا رول ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کروں گا وہ بریفلی ای وی ایم کے اوپر بھی بات کروں گا یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جو بل بل جو اب تو قانون بن گیا جو پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن میں انہیں پاس کیا کہ اس کے کیا ری پرکشنز ہو سکتے ہیں تو بریفلی ان دونوں اشیوز کو بات کروں گا پہلے تو یہ کہ آج نائنٹین تھا ہے کل بیس نومبر ہے اور بیس نومبر کو دونوں جو جنرلز ہیں لیفٹرین جنرل فیض حمید جو آج تک جو ڈی جی آئیس آئی ہیں جنہوں نے اپنی میٹنگ جو ہیں جو اب چونکہ وہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے پریزیڈن سے بھی مل لیے پرائیم میسٹر سے بھی مل لیے اور انہوں نے جو بھی میٹنگز کرنی تھی تو اب وہ کل اپنے جو نئی ان کے اسائیمنٹ ہے اسائیمنٹ ہے گور کمانڈر پشار وہاں پہ چلے جائیں گے اور ندیم انجن صاحب ان کی جگہ جو آرڈی ابھی کچھ دنوں سے آرڈی بیٹھ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ کامشاہ ہم دیکھ رہے ہیں اور لیب جو ہوتا ہے جس طریقے کا تو لیکن فارملی وہ کل ٹیک آور کر لیں گے اپنی پوزیشن کو تو اب یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسنگ دیکھنا ہوگا کہ جنرل ندیم انجم صاحب کے زمانے میں آئی ایس آئی کا جو کردار ہے ہم باقی کردار کی تو بات نہیں کرتے اس کے اوپر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے پورے ہر پاکستان کے پولیٹیشنز ہون جائیں پاکستان کے ملٹری بروکسی ہو سویل بروکسی ہو عام لوگ ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے مطلق تو آئی ایس آئی کا بڑا ایکسٹرارڈنری کردار رہا اور وہ کردار ہمیشہ سے ظاہرہ ودا کرتے رہے ہیں اور اسی لحاظ سے جو فورن پولیسیز کے ایشیوز وہ والی فورن پولیسیز کے ایشیوز جن کا تعلق ہماری سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی سے ہے ان کے کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا رہا اور اس میں جس قسم کی کامیابیاں وہ ساری ہر دنیا جانتی ہے اس میں اور اس کے اوپر تو ہر کوئی بحث ہی نہیں اور اس کے لیے جو اپریسیشن ہے آلدھو انڈیا کو اچھا نہیں رکھتا امریکہ کو اچھا نہیں رکھتا پاکستان کے جو بیرونی ملک ہمارے جو دشمن ہیں ان کو اچھا نہیں رکھتا لیکن جنرلی ایک کنسنسس ہے پاکستان میں کہ جی وہ جو کردار ہے وہ بڑا خوشائند ہے اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے انکریش کیا جانا چاہیے اس آئی کو کہ وہ اپنا وہ کردار اسی طریقے سے ادا کرتی رہے بلکہ اس کو اور بھی تل کرے تو یہاں پہ جو ہمارے ہاں زیادہ دسکیشن ہوتی ہے وہ پولٹیکس کی ہوتی ہے جو پولٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے سو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو جنرلی جو انٹرفیرنس کی جاتی ہے اس کے لیے آئی ایس آئی ظاہر ہے اس کا کردار مطلب ہے کہ انفرچنیٹلی وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ مختر ادوار میں کہ وہ آئی ایس آئی اس کے لیے استعمال ہوئی اور یہ وہ بجاہ ہے کہ جس کے ویسے ایک ادارہ جو اتنا اچھا کام کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو وہ اپنے اس ایک ایریا میں جو کانٹروورشل جو اس کو اسائیمنٹ دی جاتی ہے یا کانٹروورشل کام میں وہ انوال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ اس ادارے کو یہ کانٹروورشل ظاہر ہے بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت سے کوئیسٹن مارکس ریز کر دی جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ جنرل فیض امی صاحب جا رہے ہیں ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا ہے اور اس سے پہلے جب وہ ایون سیکنڈ کمانڈ تھے جب آئی ایس آئی میں جو تو اس وقت بھی دی جی سی تھے جب وہ اس وقت بھی سب کو پتایا کہ کس قسم کا کردار تھا اور ظاہر ہے پولٹیکل انٹرپیرنس ہوتی رہی ہے اب وہ ظاہر ہے کسی کے کمانڈ کی اوپر وہ ہوتی رہی ہے تو اس میں دوہزار اٹھارے کے الیکشنز ہوں پھر یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں پانامہ جو بنا پانامہ کے بعد جو کس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشنز ہوئیں کس طرح سے کیسز پرسو ہوئے یہ سارا کچھ بہت سی چیزیں ہیں اچھا تو اب یہ ہے کہ جی ظاہر ہے وہ ایک اپسوڈ چلیں ختم ہوا آپ نئے ایک ڈی جی آ رہے ہیں تو اب بہت سے لوگ میں دیکھ رہا تھا فرض کریں بہت سے جلد جب انیشل اپوائنمنٹ کی ہوئی تھی میں اکٹوبر چھے کی بات کر رہا ہوں جو ہر نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس وقت بہت سے لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے ندیم انجم صاحب کی اور کل میں نے دیکھا کہ کل بھی لوگ ایسے تھے اور خاص طور پر کامران ہان صاحب نے کافی تعریف کی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جی پولٹکس سے شاید اسٹیبلشمنٹ اب باہر ہو گئی ہے ان کا اس طرح کی بات تھی تو اگر پولٹکس سے اسٹیبلشمنٹ باہر ہو گئی اور اب پولٹیکل انٹریفیرنس اب یہ نہیں کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے اور میں ویسے ندیم انجم صاحب ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو جو اکٹوبر میں جو سارے حالات تھے اور جس قسم کے ایک ڈی جی آئی سائی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایک کنٹروبرسی سی جنریٹ ہو گئی اور سیول اور ملٹری سائیڈ کے پرائم منسٹر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس قسم کے مسائل پیدا ہوئے تو اس سے ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو خیر برامت ہونی چاہیے وہ یہ خیر ہونی چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹریفیرنس ہے پولیٹکس میں وہ رکنی چاہیے تو اب یہ ہے کہ اس سٹیج کی اوپر ظاہر ہے کہ کیا کریں گے ندیم انجم صاحب یہ فیصلہ ان کے ٹینئور کو دیکھ کے ہی پتا لگے گا اور اس وقت اگر ان کے اوپر کومنٹ کیا جائے کسی بھی ویسے جنرل ہوں جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ واس مجوریٹی جو ہے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا پولیٹکس سے وہ تو دو تین چار لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹکل میٹرز میں انٹرفیر کرتے ہیں عام تو جنرلوں کا بھی ان کا دور دور کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا تو اب ان کا کیریئر ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا رہا لیکن وہ جو بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکل انٹرفیرنس کیا ہوگی یا نہیں ہوگی آلدھو اس اپیسوڈ کے بعد تو نیچرلی اس کو کم یا ختم ہو جانا چاہیے اور اب جو کہ ویسے بھی ختم ہو جانا چاہیے وہ کبھی بھی انٹرفیرنس کی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ کیا اس چیز سے اپنے آپ کو دور کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن اتنا آپ کو بتاؤں کہ جب لاشٹ یئر آگست میں میرے رہا آگست سپٹمبر کی بات تھی جس وقت کافی ایک اگریسیو پوشٹر لیا تھا پی ایم ایلن نے اور خاص طور پر میں نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اکینس اسٹیبلشمنٹ اور پھر نام شاہم لینے شروع کر دیا آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نام شاہم دلسوں میں بھی لینے شروع کر دیا تو اس سے پہلے میں آپ کو داؤں کہ میری کچھ اہم ملٹری کے آفیشلز سے ملاقات بھی تھی بات بات ہوئی تھی میں اہم کا مطلب ہے ظاہر ہے اہم ہی ہوں گے وہ تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ جو ہے نا کہ پولٹیکل میٹر سے ہم دور ہٹ رہے ہیں اور اس طرح کی بات کی تھی لیکن میرا حال ہے کہ وہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے تو وہ دوبارہ سے سکن ہو گئے اور پھر بکوز ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تو وہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے میاں صاحب کافی عرصہ خاموش ہو گئے میاں صاحب اب تو ان کے نام شام نہیں لے رہے کسی کے بھی مریم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے صرف اب آرمی چیف کا نام نہیں لیا بلکہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض صاحب کا نام لینا شروع کر دیا اور پھر یہ جو انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا لیکن جو کل پرسوں کی میں سن رہا تھا مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس بھی تھی اور پھر انہوں نے پریس تو وہاں پہ اب انہوں نے وہ نام بھی نہیں لیا اور انہوں نے پھر اس طرح کا پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی آپ اپنے آپ کو اس پولٹیکس سے دور کریں اور نام انہوں نے اس طرح کی ایس آئی ایگریشن انہوں نے بھی نہیں دکھایا تو اب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جی پہلے ایک فیصلہ میری انفرمیشن کے بطابق اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پولٹیکس سے دور کر رہے ہیں تو اگر وہ اس وقت نہیں ہو سکا کیونکہ کل بھی آپ دیکھیں جوئنٹ سیشن میں کل پرسوں کی بات ہے کہ حامل یاکر صاحب نے بڑی زوم انیسی باتیں کی کہ مجھے تو لائے گیا اور بڑے مطبع کی اعتمام سے لائے گیا ویٹیوئر اس طرح کی بات اور پھر اپوزیشن کے لوگوں نے بھی کہا کہ جی گارمنٹ کے لوگوں کو کہ ٹیلی فون کاؤز آئیں کہ جی آپ یہاں پہ آکے دو مطبع کی سیشن میں ہر حال میں آئیں تو یہ چیزیں رکنی چاہیے اس پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان میں کانسٹیوشنل رول کی رول کو انشور کرنے کے لیے اور ایون اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے انسٹیوشنز کی عزت کے لیے یہ کام سارے رکنے چاہیے تو اس کے اوپر تو صرف ایک میری ظاہر ہے خواہش کا اظہار ہی ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ یہ کام اگر پہلے نہیں رکا اور تو اب یہ کم از کم رک جانا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ اسی کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جی اگر نواز شریف کے اگینس اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مسلز کو استعمال کیا تو اب عمران حان کے اگینس وہ مسلز کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یا کوئی دوسری دوسرے لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کر دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز جو ہے نا مسل کا استعمال ان پولٹیکل میٹرز میں کوئی بھی ہو تو کسی کے مطالق بھی ہو تو استعمال نہیں ہونے چاہیے اچھا پھر اب میں ای بی ایم کی اوپر آتا ہوں اور اس میں میں آپ بتا ہوں کہ جو ای بی ایم کا مسئلہ ہے وہ قانون گورنمنٹ نے ظاہر ہے بلڈوز کر دیا پاس کر دیا اپوزیشن اس کو مانتی نہیں پہلی تو کنٹروبرشل بات یہی ہے کہ جی جب اگر ایک آپ الیکشن کا پورا سسٹم چینج کر رہے ہیں کہ الیکشن کا سسٹم ہی اب بدل جائے گا اور اس کے اوپر اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو یہ سارا مسئلہ ویسے ہی ڈسپیٹڈ ہو جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کے الیکشنز کی اوپر کسی کو اعتبار نہیں رہے گا لیکن ایون ادروائز میں آپ کو بتا ہوں کہ جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے میں پہلے بھی شاید میں ایک دفعہ میں نے کئی دفعہ بات کی کہ آرٹی ایس کا سسٹم تھا جو گزشتہ جو الیکشنز تھے اس میں اور آرٹی ایس کا سسٹم میں سمپل یہ تھا کہ آپ نے ایک فارم کی تصویر کھینچ کی تو ورس ایپ کر کے آپ نے صرف آگے بھی جوانی تھی الیکشن کمیشن کو اور اپنے جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو بھیجنی تھی اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وہ سکنڈل بن گیا اور وہ آر اوز اور وہ ورس ایپ کا سارا وہ جو آرٹی ایس کا سسٹم بیٹھ گیا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا حالانکہ صرف ایک ایک صرف یہ الیکٹرونک طریقے سے آپ نے صرف ایک ڈاکومنٹ بھیجنا تھا اس کے لئے وہ کچھ نہیں تھا اور یہاں پہ آپ کہہ رہیں کہ پورے کا پورا الیکشن اور سارا کچھ الیکٹرونکل ہی ہوگا اور ووٹ مطلب مشین میں ہی ڈلے گا اور اس کے لئے دیکھیں آپ کو بجلی بھی چاہیے اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ کا بہترین نظام چاہیے اور اس کے لئے مشینیں مشینوں کے بہت اعتبار چاہیے کہ وہ مشینیں اس وقت ہر مشین جس طریقے سے فنکشن کرنا چاہیے اس طرح فنکشن کرے گی اور پاہستان کے آدھے پاہستان میں تو بہت سے علاقوں میں تو بجلی کے مسائل ہیں بجلی ہوتی نہیں ہے بجلی ہے ہی نہیں بہت سے علاقوں میں یہ انٹرنیٹ کنیکٹویٹی ہے ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاہستان کے بہت بڑے علاقے میں نہیں ہیں بہت کام علاقوں میں ہیں بکاوز اگر انٹرنیٹ کی یہی ساری کنیکٹویٹی نہیں ہوگی تو یہ کس طریقے سے آپ وہ اپروچ کریں گے اور پھر اس سے علاوہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ سارے مسئلے نہ جنم لیں اور سارا کچھ سمودھ ہوتا رہے کہ لوگ آئیں اور انہوں نے ووٹ ڈال کے فوری طور کے اوپر چلے گے جو کہ مجھے ناممکن لگتا ہے پاکستان میں اگر ہو بھی جائے تو مجھے بتائیں کہ اس کی سیکریسی کا کیا ہوگا کوئی منپولیٹ کر لے پوری سسٹم کو تو آپ کیا ہوگا کوئی ہیک کر لے تو اس کا کیا ہوگا اور اس کے لیے سو بہت بڑے رزق ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ووٹنگ کے ذریعے اگلے الیکشن کرواتے ہیں تو پاکستان میں الیکشنز کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا یہ الیکشنز کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اور جو کہ جو کہ میرا حالی پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سکینڈل ہوگا کہ کس قسم کا الیکشن پاکستان نے کروایا اور جن لوگوں نے بھی الیکٹرونک ووٹنگ کے طرف دنیا میں جو بھی موالک ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہیں وہ پائلٹ پروجیکٹس انہوں نے رن کیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیول کی اوپر پہلے اس طرح کی ووٹنگ کروا کے تو پھر انہوں نے کیا اور وہ بھی ہر انیا اس میں رسک ہیں بہت سارے جو میں کہتا ہوں انیا ہے میں آپ بتا ہوں کہ مجھے کوئی شک نہیں کہہ لے کہ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن ہیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرا حال ہے کہ اس قسم کے مسئلے کے اوپر کنسنسس اورینٹیٹ ایسیشن ہونی چاہیے اور صرف اگر گارمنٹ بلڈوز کرے گی اپنی مرضی کا تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جیزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ